اللہ ہم کیا ہیں حضرت اللہ ہمیں چاہیے تھا ہم اپنی نسبتوں سے فائدہ اٹھاتے لیکن ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا نقش بندی، قادری، چشتی، سوروردی، ویسی ہمیں چاہیے تھا ہم فائدہ اٹھاتے میں نیکوں کی بات نہیں کر رہا ہم اپنی بات کر رہا ہوں لیکن ہم نے الٹا پنا نقصان کر لیا ہم سارے یہی آس لگائے ویڑے ہیں نہیں پیر بڑا پا رہا ہے آپ کہا کہ خیر ہو جائے نہیں فائدہ نہیں لیا ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی لیکن میں کہتا ہوں حضرت صحابہ سے بھی زیادہ قوی نسبت کی سیکھی ہوگی جو نے حضور نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے کلمہ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے پڑا جنہوں نے بیعت حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر کی ان سے بھی زیادہ کوئی شانو والا ہو سکتا ہے اور یہ نعرہ رکھنے سب نے ہر صحابی نبی جنتی اسی پہ رہنا ہے ہر ہر کا مطلب ہے ہر ہر میں سارے ہی آئیں گے اسی پہ رہنا ہے حضرت امیر مابیہ بھی آئیں گے حضرت ابو سفیان بھی آئیں گے آپ نے ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ لگانا ٹھنڈ پڑ دے ہر صحابی نبی مزہ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں میرے انہیں سالان دی میں نے زائی جان دی جدو کی دیتا ہنو کان آج ذرا بولو سارے سونمون پہ ہون دے مارا کرو یار نارا ہو سکتا کالیسی وجہ سے رب معافی دے دے ہم حضور کے صحابیوں کے جنتی انہیں کی گوائی دے رہے ہیں اگر وہ جنتی نہیں تھے بتاؤ پھر جنتی ہے کون حضرت جہاں جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے کی اب ان میں بھی کچھ آپس میں ہو گئے تو خموشی حضرت جہاں وہ کہتے ہیں نا زادی کور کر لیتے شتیران جپے تو دیکھ تو صحیح میرے معاویہ کی شان کیا ہے بھائی حضور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے وہ بھائی ہیں ٹھیک ہے کچھ معاملات ہوئے حضرت مولا علیہ لیکن چھپ بھائی وہ بھی اپنے ہیں وہ بھی اپنے ہیں وہ بھی گھر والے ہیں وہ بھی گھر والے ہیں اس لیے آج ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتن حصار اٹھا رہا ہے لیکن ہم نے اسی پہ رہنا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اللہ اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے حضور نبی علیہ السلام کے اہمی حضرت کسی کو کہنے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا الگ کی کوکو آتی نہیں ہے اہمی شروع ہو جائیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیشہ زبان اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا ڈرنے اس معاملے میں